مفتی صاحب پہلا سوال میرے سامنے ہے اس وقت نماز کے حوالے سے ہے کہ دورانے نماز اگر وضو پوٹ جائے تو کیا کریں یہ جو سوال آیا ہے یہ سوال بہت ہی اہم ہے نماز کیونکہ پانچ وقت کی فرض ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اور بعد میں سنتیں اور نوافل بھی ایک انسان نے ادا کرنے ہوتے ہیں تو بعض وقت یہ شکل اور صورت پیش آ جاتی ہے کہ انسان اپنے وضو کے ضبط پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا کوئی زخم لگ گیا خون نکل آیا نکسیر نکل آئی دانتوں سے خون اتنی بڑی تعداد میں نکل آیا یا کوئی بھی ایسی شکل جس کی وجہ سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو اس کی دو شکلیں ہیں پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسان جہاں جتنی نماز اس نے ادا کر لی ہے یہ اسی جگہ پر جہاں اس کا وضو ٹوٹا مثال لے لیتے ہیں جیسے کہ دوسری رکت میں حالت قیام میں یہ کھڑا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ اس یہاں سے سیدھا وضو کرنے کے لیے جائے راستے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ نماز کے مخالف ہو نماز کے موانع میں سے ہو مثلا کسی سے گفتگو کرنا کسی کے سلام کا جواب دینا کوئی غیر ضروری چیز اٹھا کر سائیڈ پہ کر دینا یا کوئی چیز چلتے چلتے راستے میں ملی تو کوئی چیز کھا لی یا پانی پیاس لگی تھی تو وضو کرنے کے لیے جاتے ہوئے وہاں سے پانی پی لیا اگر اس طرح کا کوئی کام نہ کیا نہ گفتگو کی نہ اس نے درمیان میں کھایا پیا اور نہ ہی نماز کے منافی جو عمل ہیں کوئی بھی عمل کیا تو یہ وضو کر کے سیدھا گیا اور سیدھا واپس اپنی اسی جگہ پر آ گیا جہاں پہ نماز ادا کر رہا تھا تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو وہی سے دوبارہ آغاز کر لے اور جوڑ لے جہاں تک یہ پہلے پڑ چکا تھا یعنی یہ دوسری رکت میں ہی آئے گا اور وہاں سے ہی دوبارہ اس کو آغاز کر لے گا اگر یہ رکو میں تھا تو یہ رکو میں آ جائے گا اگر یہ دوسری رکت کے سجدے میں تھا تو یہ سجدے میں آ جائے گا اور وہی سے اپنی نماز کی تکمیل کر لے گا لیکن اگر اس کو راستے میں جاتے ہوئے کچھ ایسے موانے پیش آ گئے یا اس سے کوئی ایسے آمال کر لیے جو کہ نماز کے مخالف ہیں نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے مثلا یہ جا رہا تھا کسی دوسرے کو پتا نہیں تھا کہ یہ نماز کے درمیان میں ہیں اس نے اس کو سلام کیا اس نے اس کا جواب دے دیا اس نے کوئی بات پوچھی اس نے اس بات کا جواب دے دیا واپس جائے گا تو یہ اپنی نماز کو اثر نو شروع سے آغاز کرے گا جو رکعت اس کی پہلے ہو چکی ہیں گویا کہ اب وہ رکعت اس کی اس گفتگو کی وجہ سے یا ایسے عمل کی وجہ سے ختم ہو گئیں کل آدم قرار دے دی گئیں اب یہ اثر نو نئی تکمیل تحریمہ کے ساتھ نئی نیت کے ساتھ اپنی نماز کا آغاز کر دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا واضح جواب آ گیا ہے اور آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے خیال ہے بہت واضح آپ کی طرف سے تفصیل سے جواب آ گیا ہے